اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان کریئرز ہیلپ ٹسک کی جانب سے میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ فارن ایکسپوئیر ان پوائنٹ آف لرننگ بیو کیوں ضروری ہے آپ کے برائیٹ کریئر کے لیے برائیٹ فیچر کے لیے کیوں ضروری ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وسیلپل یہی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جب یہ پاس پروفیشنل دگریز ہیں اور ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں بیشلر ہیں مسترز ہیں پی ایچ تی والے بھی ہیں لیکن ان کے پاس اچھی اپریجنٹیز نہیں ہیں یا وہ پروفیشنل ادارے میں ہوں یا وہ کسی انسٹیوشنز ادارے میں ہوں ان کے پاس اچھی اپریجنٹیز نہیں ہیں وہ اسی سرچنگ میں ہے کہ ہمیں کب اچھی اپریجنٹیز ملیں تو ہم جو اپنے آپ کو اڈجیسٹ کر سکیں تو اسی کے بارے میں آج میں بتانے لگوں گا تو کیوں ڈجیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے ایک ورڈ تو سنا ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں برینڈ میرے خیال سے آپ نے سنا جو گا تو برینڈ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو چھوڑا سپتائی دیتا ہوں برینڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم نایاب چیز بھی کہہ سکتے ہیں نایاب سے مراد یہ نہیں کہ وہ ملتی نہیں ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے وہ ہر کسی کی پہن سے دور ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں وہ برینڈ سے برینڈ ہوا ہے بہر سے ہوتا ہے ہر وہ چیز جو بہر سے آتی ہے اپنے ملک کی نہ ہو اس کو برینڈ کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہر کسی کے لیے اتنی آسان نہیں ہوتی اس کو اکسیس کرنا تو اس کو کیا نام دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا برینڈ ہے تو آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان پر کیا میرے خیال سے بڑے سگیر میں ہی یہ پورا حال ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ برینڈیڈ لوگ جو باہر سے پڑھ کے آرہے ہیں جن کے پاس باہر کی کنٹریز کی ڈگریز ہیں چاہے وہ چائنہ کی ہو جبان کی ہو گوریا کی ہو یورکن کنٹریز سے ہو یا امریکن کنٹریز سے ہو ان کے لیے پاکستان میں برائیٹ سوچر ہے ان کو بہت اچھی اپوریشنٹیز آفر ہوتی ہیں بنسبت جن کے پاس دیگریز پاکستان کی ہوتی ہیں بے شک ان کے پاس ایکسپیرینسی کیوں نہ ہو تو آج کا مقصد یہی بتانا تھا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں باہر سے پڑھتے ہیں تو وہاں کے پوائنٹ آف لرننگ بیو ان کا جو میتھےڈز ہیں کیسے وہ میتھےڈز اپلائی کرتے ہیں وہ لوگ کیسے سٹڈی کرتے ہیں وہ لوگ کیسے انسان کی خیال رکھتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی پر بات کریں تو یہ ٹیکنالوجی بھی ایک جو برینڈ ہے یہ بھی انگریزوں پر چال چلن تھی جو ہمارے پاس آیا ہم لوگوں نے اس کا میس یوز کیا لیکن انہوں نے اس کا اچھا یوز کیا اور وہ لوگ آگے نکل گئے ہم لوگ پیچھے نکل گئے اس کا جو ویڈیو کا مقصد ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس نے ہماری ٹیکنالوجی نے ہماری یوت کا ہماری سوچ کا کیسے بیڑا گا رکھیا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو آج کا آپ کو مقصد یہی تھا کہ جب تک آپ کے پاس باہر کی ڈگری نہیں ہوگی تب تک آپ ایک اچھے سیٹل نہیں ہو سکتے آپ کے پاس ایک اچھا bright future نہیں ہو سکتا میں اس دور کی بات کر رہا ہوں پہلے کی دور کی بات نہیں کر رہا آگر کی بات نہیں کر رہا لیکن اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو باہر کی ڈگریز ضروری ہیں اب باہر کے اکشپوئیر میں نے پہلے بھی منشن کیا کہ میں ان پوائنٹ آف لرننگ ڈیو سے کہہ رہا ہوں کہ لرننگ ڈیو سے آپ نے جا کے سیکھنے کافی لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ چلو جو آپ ملنے رہی ہم باہر اپلائی کر جاتے ہیں اور کچھ نہیں باہر دنیا ہی دیکھائیں گے چائنہ ہی بھومائیں گے اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اس کا بھی نقصان ہی ہوگا تو آپ کے پاس یہی موقع ہے آپ اپنے آپ کو گھروم کر سکتے ہیں بہت سارے انٹرنیشنل لیول پر سکولرشپ آفر کیے جاتے ہیں آپ لوگ بھی سوچال میڈیا پر دیکھتے ہوں گے میرے گروپ میں بھی دیکھتے ہوں گے میرے چینل پر بھی دیکھو گا بہت سی میں نے ایسے ویڈیوز ایسے سکولرشپ کی ویڈیوز بنائی ہیں یا گیٹا اپلوڈ کیا ہے گروپ میں بھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے ہیں جاپان کا کچھ تھا کوریا کا تھا چینہ کا تھا یوکے کا تھا امریکہ کا تھا امریکہ کا تھا کوریا کے تھے یہاں تک کہ ہم نے یورپین کنٹریز یوکے کے کینیڈا کے فین لینڈ کے ان کے بھی ہم نے کافی سارے کیوبا کا سکولرلینڈ کا تھائلینڈ کا اتنے سارے بہت سارے سکولرشپ اور فلی فرنڈڈ سکولرشپ پر ناؤج کر رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ ان کی ون پائی ون ریکوارمنٹس دیکھیں ان کا الیورٹک رائٹ ایڈیا دیکھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق پریپیئر کریں تاکہ جب تک آپ کی اپلیکیشن سٹرونگ نہیں ہوگی تب تک آپ اس برینڈ کے لیے سیلیکٹ نہیں ہو سکتے جب آپ کنٹریز سے فارن کنٹریز سے واپس آتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دیکھو برینڈ آ رہا ہے یہ کہا جاتا کہ آپ دیکھو برینڈ آ رہا ہے برینڈ میں بات کر رہا ہوں برینڈ یہ وہ برینڈ نہیں ہے جو شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوئے ہیں بس ایک ٹاپک تھا ایک ورڈ تھا جس کو میں نے اس کے ساتھ کنٹ کیا کہ کیوں جب وہ واپس آئیں گے آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہوں گی تو پاکستان میں بھی آپ کو اچھی اپریزنٹیز آفر کی جائیں گی آپ کو پریفر کیا جائے گا کیونکہ جو سکلز آپ کے پاس ہوں گے وہ یہاں والوں کے پاس نہیں ہیں کیونکہ جو باہر والے ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں بہت آگے ہیں تو اسی لیے آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ برائٹ کیلئیر کے لیے آپ کا فارن ایکسپوئیر اس لیے ضروری ہے جب تک آپ کے پاس فارن کا ایکسپوئیر نہیں ہے تب تک آپ ایک اچھے سیٹلز نہیں ہو سکتے میرے پاس ایسی بڑی اگزیمپلز ہیں آپ کے پاس بھی ہوں گی ان کے پاس بڑی ہائیلی کوالیفائی ڈگریز ہیں لیکن وہ آج بھی پاکستان میں بائیس ہزار پچیس ہزار بیس ہزار اس پر جاب کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کی نہیں ہے وہ چاہے انجینئرز ہوں چاہے جو بھی طبقہ ہوں تمام طبقوں کا ایک ہی حال ہے بلکہ یہ پاکستان کا نہیں پوری ایشیا کا حال ہے برائٹ کیلئیر کا حال ہے جہاں پر یہ کٹنالوجیز نے آکے یہ برینڈ نے آکے ہماری تباہی کر دی ہم لوگوں نے میس یوز کیا تو آج سے آپ کو اپنی ڈریکشنز کا تعین کریں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا دو کشتیوں کا سوار کبھی اپنی منزل نہیں پہنچتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ دو جگہوں پر اپنے پاؤں اڑاتے ہیں اپنے ہاتھ کمیرتے ہیں وہ کیسے کہ آپ سوریر اسکولوجی پایا ہے ادھر بھی اپلائے کر دیتا ہوں ادھر جوب آئی گئے ادھر بھی اپلائے کر دیتا ہوں ہمارے ایسے سینئرل دو دو تین دین سال سے پھٹک بائیس ہزار پہ ہی ہیں ہمیں پچیس ہزار پہ بھی نہیں گئے کیوں نہیں گئے کیونکہ ہمیں جوز ملتے ہیں پرائیویٹ میں ملتے ہیں تو کونٹیکٹ پہ ہوتی ہیں گورنمنٹ ہمیں لیتی نہیں ہے لیتی نہیں ہے کیونکہ وہ باہر کے لوگوں کو پریفر کر لیتی ہے تو اس لئے آپ ایک ڈریکشن اپنے چوز کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے فورن سکولرشپ کے فولی پھنیڈ سکولرشپ بہت کمال سکولرشپ لوگوں کو ملی جاتے ہیں آپ وہاں پر اپنی سٹڈی کے ساتھ جوب بھی کر سکتے ہیں آپ اتنا سائفنٹ سیو کر سکتے ہیں اتنی منی سیو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں تو آج سے ہی میری اس ویڈیو کو کپلیٹ سنیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ آخر برینڈ کیوں کہا جاتا ہے برینڈ کی اس وقت کیوں ہے برینڈ کی سپلائی پر براینڈ کی اس وقت ہے ایسے آپ نے سنا ہوگا دیمانڈ سپلائی دونوں ایکول ہوتے ہیں ان کا افس بہت تعلق ہے ہمارے پاس برینڈ کی ر imagと ہے لیکن برینڈ نہیں تو ان کی supply نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس باہر کی degrees نہیں ہمارے پاس باہر کی ایک store باہر کی thinking نہیں ہے not knowledge باہر کی knowledge باہد ہے ان کی tools نہیں ہیں وہ کیسے move کر رہے ہیں کیسے ایک sectorے کو preferences پڑھیں کیسے کسی کو orient Umthere تقسی کو إثر دے رہے ہیں کیسے ڈوسرے کو courage کرتے ہیں وہ کیسے دوسری کو cooperateaan help out کرتے ہیں کہ cał lok کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ملک کے لئے اچھا کار치가 ثابت ہوگا چھوٹ prepide دیتا ہوں اسی کی پاکستان میں ہی کل میں نیو سن رہا تھا جی اور اس پر ایک آدمی نے اپنا پرسنل ایروپلین بنایا شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو تو جب وہ اس کا ٹیسٹ کرنے لگا اس کو اڑھانے لگا تو گورنمنٹ اس کو پکن کے جیل میں بند کر دیا تو یار یہاں پہ انویشن کا تو یہ حال اگر آپ کو انیویٹ کرنا چاہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں تو آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یار آپ نے ایسا کیوں کی اگر یہی کام باہر کے کانٹریز میں ہوتا باہر کے سیشنز میں ہوتا تو آر سوشل میڈیا پہ بہت بڑا ایسا سمجھو شعور والا ایک باشعور اور مشہور انسان بن چکا ہوتا فیبلس بن جاتا کہ یار اس نے ایک ایسا ایروپلین بنایا پرسنل ایوز کے لیے جو اس نے گھر میں بیٹھ کے بنایا اور چلایا ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے تھنگیں کی ضرورت ہے ایسے انوبرٹنس کی ضرورت ہے لیکن یہاں کا حال آپ دیکھ لیں اس کو پکڑے جیل میں ڈال دیا ہے عدالت نے اس کو تین ازار کے جرمانہ کر دیا پہ چھوڑ دیا یہاں پہ تو یہ حالات ہیں تو آپ اپنے کیریئر کا خود سوچیں کیونکہ آپ کا کیریئر آپ کی نسل کا کیریئر ہے آپ کے آنے والی نسل کا کیریئر ہے آپ کی جو فیملی ہے اس کا کیریئر ہے تو آپ اپنے کیریئر کے بارے میں سوچیں آج بیٹھیں ہماری ویڈیو کو سامنے رکھیں اور ایک ڈیریکشن تیون کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے جب آپ ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ مل ہی جاتی ہے آپ میری ایک ایزمپل لے لیں میں نے سیون سمیسٹر سے فورن سکولرشپ کے لئے اپلائی کرنا سٹارٹ کیا میں کافی جگہوں پر سیلیکٹ بھی ہوا لیکن میں نہیں گئے کیونکہ میری پریفرینسز میں سے وہ نہیں تھے جہاں میں سیلیکٹ ہوا جہاں میں جانا چاہتا تھا تو میں جہاں پر سیلیکٹ ہوا وہ چائنا بھی تھا پرشیا بھی تھا برنیشیا بھی تھا یوکے کی کرن پیلے لیکن میں وہاں سے بھی سیلیکٹ ہوا لیکن یوکے آپ کو منا سنا ہوگا آپ کہیں گے اپنے یوکے کیوں چھوڑا وہ اس لئے چھوڑا کیونکہ وہ جو سکولرشپ تھا وہ میری فیملی کے لئے اسپورڈیبل نہیں تھا میری آگرے فیچر کے لئے اسپورڈیبل نہیں تھا ہاں فردتر اس ٹائم کے لئے جو ہے کرن ٹائم کے لئے وہ میری لئے وہ بہت اچھا تھا لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا میں نہیں گیا میں پھر بھی اس پر لگا رہا میرے پاس کافی جگہوں سے ریجیکشنز آئی اور کافی جگہوں سے ایسی جگہوں سے آئی جہاں پر مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے اپلائے کیا تو اب جو ہے الحمدلیلہ جیسے ہی میرا 8 سمیسٹر کمپلیٹ ہوئے جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا توکیو انسیٹویٹ او پرنالوجی سے میں ایک ریسرچر میرا سکولوشپ ہوا ہے ایم ایس پلس پی ایش دی تو لیڈن ٹو پی ایش دی ہے لیڈن ٹو پی ایش دی ہے ریسرچ پروگرام میں ٹوٹلی کوئی کورس ورک نہیں ہے ریسرچ پروڈیکٹ کے لئے میں سلیکٹ ہوا ہوں اچھا اپرزنٹی ہے میرے پاس جوب کی بھی آپ نے جوب بھی افر کی ہیں تو اس طرح سے جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت ایک دن رنگ لے کے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھئی آپ کی محنت آپ کے نصیب چین نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے نصیب چین نہیں کر سکتی تو آج سے ہی کوشش کریں فل موٹیویٹ ہوا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا شعور دیا جائے کہ بھئی آپ لوگوں نے گلوائے دیانا تو کسی ویڈیو سے جانا ہے وہ موٹیویٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اگر آپ سکولوشی پہ جاتے ہیں انڈگری ہوتی ہے آپ وہاں سے آگے موف کر سکتے ہیں کسی وہ کنٹری میں جا سکتے ہیں تو یہ چیز کیا ہوگی آپ لوگوں کو ایک برائیٹ فیوچر دے گی برائیٹ کیریٹ دے گی جو آپ کی آنے والی نسل کو سکوٹ کرے گی آپ کے ملک کی اکنومی کی کو سکوٹ کرے گی آپ کے ملک کی ڈیوائلپمنٹ کو سکوٹ کرے گی تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا دھوام میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ